پی ایم اے نے این ایلی کو کالا قانون قرار دے دیا کہا پی ایم سی کے کالے قوانین ڈاکٹرز کے استحصال کے لیے ہیں پاکستان میڈیکل کاؤنسل اپنے پہلے ٹیسٹ فیز میں بری طرح ناکام ہوئی سادر پی ایم اے ڈاکٹر اشرف نظامی کی نیوز کانفرنس کہا این ایلی ٹیسٹ کے لیے پی ایم سی کا سسٹم ہی نہ چل سکا ڈاکٹرز کمیونٹی کے خلاف اقدامات پی ایم اے نے پی ایم سی کے صدر ڈاکٹر ارشد تکی کی میمبرشپ موطل کر دی ڈاکٹر ارشد تکی نے انیس سو پچاسی میں پی ایم اے کی میمبرشپ حاصل کی تھی تشدد نہ قابل ایک حبول اب کسی صورت این ایلی کا امتحان لینے کی اجازت نہیں دیں گے ویڈی پنجاب کے رہنماؤں کی نیوز کانفرنس تشدد کرنے والوں کے خلاف اٹھالیس گھنٹوں میں کارروائی نہ ہونے پر اسپتال بند کرنے کا علاق عوام پر کرونا ویکسین لگوانے کے لیے زور خود لاپرواہی پنجاب پولیس کے اہلکار افسران ویکسین سے گریزان اکیالیس ہزار سے زائد اہلکاروں نے ویکسینیشن نہ کرائی محکمہ دافلہ کی ریپورٹ سامنے آگئی کرونا کی چوتھی لہر میں شدت شہر میں مزید سانت سو چوالیس افراد میں وارث کی تزدیق سولہ جان سے گئے مصبت کیسز کی شرح دس اشاریہ چار فیصد تک جا پہنچا ویکسین گھر کی دہلیز پر اور مطلق رہی ہے غفرت کی گنجائش نہیں کمیشنر لاہور کا ویکسینیشن مہم کے حوالے سے پیغام کمیشنر کی اپیل پر حب تبکے سے تعلق رکھنے والے افراد مہم میں شریف ڈی سی لاہور عمر چٹھا کی زیرے صدارت پیٹرل پمس کے نمائندگان کا اچھلاس تیس اگست کے بعد ویکسین نہ کرانے والے شہریوں کو پیٹرل فراہم نہ کریں ڈی سی کی پیٹرل پمس مالکان کو ہدایت جیل کے عملے اور قیدیوں کی ویکسینیشن جاری آئی جیل خانہ جاک مرزا شہد سلیم بیک سمیت بیس ہزار سے زائد جیل ملازمین کی ویکسینیشن مکمل نوی فیصد سے زائد قیدیوں کی ویکسینیشن بھی کر لی گئی وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے پنجاب کابینہ کا اچھلاس بھلا لیا اکتیس نکاتی ایجنڈا جاری اچھلاس میں غیر قانونی ہاؤسنگ سسائٹیز کے خلاف کمیشن کی منظوری دی جائے گی مختلف ایکٹس اور رولز میں ترامیم کی بھی منظوری کا انکار وزیر اعلیٰ عثمان بزدار سے وفاقی وزیر چہدی مولا سلاحی کی ملاقات باہمی دلچسپی کے امور اور سیاسی صورتحال پر تبادلے خیال عثمان بزدار کہتے ہیں موجودہ حالات میں انتشار کی سیاست کی کوئی گنجائش نہیں لنگڑی پی ٹی اے وامام کی کوئی خدمت میں ہی کر رہی سینیٹر اجاز چودری کہتے ہیں وزیراعظم نے تین سال میں کوئی مال و اسفاق اکٹھا نہ کیا اپوزیشن پہلے روز سے حکومت کو گرانا چاہتی ہے بولے آئندہ بلدیاتی انتخابات میں تحریک انصاف کے چہرے نظر آئیں گے وزیر اعلیٰ پنجاب سے چیئرمین پاک یو این فرنشیپ فیڈریشن پر ویز اقبال کی ملاقات باہمی دلچسپی کے امور اور اوبرسیز پاکستانیوں کے مسائل کے حل پر تبادلے خیال عثمان بزدار کہتے ہیں ویرون ملک مقیم پاکستانی ہمارا اساسہ ہیں ترقیش شفافیت اور کامیابی کی اعلیٰ مثال بزدار حکومت کے شاندار تین سال پیٹر پر ٹاپ ٹرنڈ بن گیا ترجمان پنجاب حکومت فیاضل حسن چوہان کی جانب سے چلائے جانے والے ٹرنڈ پر عوام میں پیچھائے کی مجموعی کارکردگی کو خوبص رہا لاہور بڑی تباہی سے بچ گیا دھرمپورا میں سی چی ڈی کی کاروائی تین دہشتگرد گرفتار اسلحہ اور دھمار کا خص مواب برامد گرفتار دہشتگردوں کا تعلق کل ادم تنظیم سے ہے شناکت رزوان، عبدالقیوم اور عارف کے نام سے ہوئی مقدمہ درج سی سی پیو لاہور کی زیرے صدارت علیہ ستائی چلاس شہر بھر میں امن و امان کی صورت حل کا جائزہ سربرا لاہور پولس کا حساس امارتوں اہم دفاتر اور پبلک مقامات کی سیکیورٹی کا اثر نو اے جائزہ لینے کا حکم منار پاکستان کے قریب رشتہ داروں کے گھر آئے پولس نے چار سو افراد کی گنتی پوری کرنے کے لیے گرفتار کر دیا گرفتار دو ملزمان کی سیشن کورٹ میں زمانت کے لیے درخواست عدالت نے پولس سے رپورٹ طلب کر لی آئیشہ ملک پر تشدد اور جان سے مارنے کی دھمکیاں ہنسائیوں نے تشدد کا نشانہ بنایا متاثرہ خاتون نے ان دراز مقدمہ کی درخواست جمع کرا دی رزوان ملک نامی شہری جان سے مارنے اور جن سے زیادتی کی دھمکیاں دے رہا ہے درخواست کا مطن چونگ میں ماں بیٹی سے ریپ کا مقدمہ متاثرہ خواتین نے جیل میں ملزمان کی شناخت کر لی ملزمان کی تیس اگست کو دوبارہ طلبی کا حکم ملزمان نے بائیس اگست کو ماں بیٹی کو اس لحا کے زور پر زیادتی کا نشانہ بنایا تھا ہنجر وال سے چائر بچیوں کے ادوا اور زیادتی کے کیس کی سامات عدالت نے پانچ ملزمان کے مزید چودہ روزہ جوڈیشن لیمان میں توصیح کر دی آئندہ سامات پر ریپورٹ طلب شالمار کے علاقے بلال کالونی میں بجلی چوروں کے خلاف گرانڈ آپریشن بجلی چوروں نے لیسکو ٹیم پر ڈنڈوں سے حملہ کر دیا پولس نے متاغد ملزمان کو گرفتار کر دیا ڈی آئی جو اپریشنز سہیل چخدری کا بابو سابو چیک پوست کا دورہ سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا ڈی آئی جو اپریشنز کی شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر سیکیورٹی سخت کرنے کی ہدایت ایس پی سیکیورٹی کا آرنج لائن ٹرین ہیڈکوارٹرز کا دورہ آرنج لائن ٹرین کے ٹرمنل اور ٹریک بارے بریفنگ دی گئی کہتے ہیں شہریوں کو سیکیورٹی فراہم کرنا اولین ذمہ داری ہے لاہور ہائی کورٹ بار کے سلانہ انتخابات 26 فروری کو ہوں گے ایڈوکیٹ میارفان اکرم چیئرمن الیکشن بورڈ نامزر صدر لاہور ہائی کورٹ بار چکدی مقصود نے نوٹیفکیشن زاری کر دیا لائف اسپتال میں اوپی جی مشین کی افتتاحی تخریق ام ڈی پاکستان بیت المال ملک زہیر باز کھوکر باز چیرمن بیت المال میاں ساقف محبوب کی خصوصی شرکت عوام کو مفت بی سہولیات فراہم کرنے پر اسپتال انتظامیہ کی کاوشوں کو سرہا کرپشن اور ناکست کارکرگی برداشت نہیں چیف سیکٹری پنجاب نے افسران کو دو توک بتا دیا چیف سیکٹری کے زیرے صدارت ٹائز کنٹرول جائزہ اجلاس ناکست کارکرگی پر دو ڈیپٹی کمیشنر موت کل کر دیے ڈیپٹی کمیشنر لاہور امر شیر چٹھا کی زیرے صدارت اجلاس زلعی اور متعلق افسران کی بڑی تعداد میں شرکت افسران نے ڈی سی لاہور کو دفتری امور سے آگاہ کیا خدمت آپ کی دہلیس پر پرگیم میں ایک ماہ کی توسی شہری ستمبر میں پرگیم سے فائدہ اٹھا سکیں گے شہری اس ایپ سے مختلف خدمات اور مینسپل سرویسز حاصل کر سکتے ہیں سپیریئر یونیورسٹی اور انٹرنیشنل سینٹر فار کیمیکل اینڈ بائیلوجیکل سائنسز کے درمیان مفاہمتی آداشت پر دستخط دونوں اداروں کے درمیان فیکلٹی طلبہ ریسرچرز پبلکیشنز ایکڈامک پروگرامز اور ریسرچ پروجیکٹس کے تباتلے ہوں گے ریکٹر سپیریئر یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر سمیر رحمان نے معاہدے کو تعلیمی میدان میں ہم قرارتے دیا ہے یہ تو اپنے گھر میں ورنہ نہیں استمبول چوک میں کبوتروں کے لیے بنائے گئے دربیں آج بھی ویران دانہ چننے آنے والے کبوتر آتے ہیں کھاتے ہیں چلے جاتے ہیں دربوں کو مسکن نہ بنایا پر امن احتجاز کے دوران پولیس نے بہمانہ تشدد کیا پاکستان میڈیکل کونسل اپنے پہلے ٹیسٹ فیز میں بری طرح ناکام ہوئی صدر پی ایم میں ڈاکٹر اشرف نظامی کو نیوز کونفرنس کہا این ایل ای ٹیسٹ کے لیے پی ایم سی کا سسٹم ہی نہ چل سکا پی ایم اے نے پی ایم سی کے صدر ڈاکٹر اشرف تکی کی میمبرشپ بھی موطل کر دی ہے اس حوالے سے رپورٹ دیکھیں